بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فور ایو پیارے دوستو ہم نے سیون کلاس اسلامیات کی ایم سی کیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کا یونٹ نمبر ترٹی ٹو یعنی لاسٹ یونٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں اس کے ترٹی ون یونٹ میں اولیڈ اپلوڈ کر چکا ہوں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے جن دوستو نے ابھی تک ان کو واش نہیں کیا ہے تو آپ سب دوست ان کو بھی واش کر سکتے ہیں پیارے دوستو آپ سب سے ایک ریکویسٹ اور ہے کہ اپنی بھائی کو سپورٹ کر لو آپ کے ایک لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے سے کسی کا بلا ہو سکتا ہے آپ کے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے سے آپ کے پیسے نہیں جائیں گے لہٰذا مجھے اور میری جیسی جتنی بھی چینلز ہیں جیسے آپ کو بینیفٹ مل رہا ہو تو پلیز سپورٹ کیا کریں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس میں یونٹ نمبر ترٹی ٹو ہے اسلام اور امن آما اس یونٹ کی آخر میں جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمارے ساتھ کوئیسٹن نمبر ایک ہے درست جو آپ پر ڈیش کا نشان لگائی ہے اس کوئیسٹن نمبر ایک میں ہمارے ساتھ کوئیسٹن نمبر علف ہے لبس اسلام کا مانا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی سلامتی یعنی اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے لبس اسلام کا مانا سلامتی ہے اسلام نے انسانوں کو امن وہ سلامتی کی طرف ہی بلایا ہے نیکسٹ پیشن کر لیتے ہیں حدیث کی مطابق مومنوں کی مثال ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے ایک جسم کی مانند اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اسلام کی امن پسندانہ سندانہ تعلیمات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خدیثی مبارکہ نہایت اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان معاشرے کی باہمی محبت وخوت کو یوں بیان پرمایا ہے باہمی محبت اور احمدلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے جب جسم کی ایک عوضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم حرارت اور بیچینی سے ترپ اڑتا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اسلامی قانون کی مطابق کسی کو نہ حق قتل کرنے والے کو ملتی ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی سزائے موت اسلامی قانون کی مطابق کسی کو نہ حق قتل کرنے والے کو سزائے موت ملتی ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں شریعت اسلامیہ کی مطابق ارکان اسلام کی ادائیگی ہے یہ سب پر فرض ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں قتل وغارت اور فتنہ و فساد کا سب سے بڑھ کر صد باپ کس نے کیا ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی اسلام نے یعنی قتل وغارت اور فتنہ و فساد کا سب سے بڑا کانٹرول یعنی یہ اسلام نے کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اسلام سے بڑا مذہب کوئی نہیں جس نے قتل وغارت اور فتنہ و فساد کا صد باپ کیا ہو اسلام نے یہ مستقل قانون سورة الالمایدہ آیات نمبر تین تیس میں یوں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ان کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کی رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں پساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بوری طرح قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالب جانب سے کاتے جائے یا انہیں جلاو وطن کر دیا جائے یہ تو ان کی لئے دنیا کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ